اس میں جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اگر اپی ار کے ذریعے آر ای ڈی ڈسکاؤنٹ آویل کر چکے ہیں تو آپ مزید کس طرح ڈسکاؤنٹ آویل کر سکتے ہیں اگر اس بلاک میں ابھی اس نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو جو تمام فائلوں میں جو جنرل بلاک کی چاہے اولڈ بوکنگ ہے یا نیو بوکنگ ہے آپ مرجیں کے ذریعے انسٹالمنٹ ٹیوپر ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے اگر آپ کی ڈیفرنٹ بلاک کی فائل ہے تو وہ بھی آپ آپس میں مرج کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ماسک لیوبل مارکیٹنگ اپ لیٹ فارم سے میں ہوں سرفرہ آدمان بلو وڈ سٹی منیجمنٹ کی طرف سے آج ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹفکیشن میں کوئی مین دو پوائنٹ دو یا تین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب کے لیے ضروری ہیں جتنے بھی ممران نے بلو وڈ سٹی میں بکنگ پروسس کروائی ہوئی ہے آپ یہ نوٹفکیشن اچھی طرح سمجھیں آپ اس سے بیری فٹ لے سکتے ہیں سپیشلی جو اسیز بلاک اور جنرل بلاک ممران ہیں ان کے لیے اس نوٹفکیشن میں جو اچھے پوائنٹس ہیں ان کو آپ سمجھیں اس میں مین جو پوائنٹس ہیں وہی ہے کہ اگر آپ نے آر ایڈی ڈسکاؤنٹ لیا ہوئے تو آپ مزید بھی ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر جو آپ منتلی اپنی انسٹالمنٹ پی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈیویلپنٹ چارجز کے حوالے سے جو ہے اگر آپ کے پاس فائل زیادہ موجود ہے تو اس کا بھی سلوشن اس میں دیا گیا ہے اس میں جیسے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر انسٹالمنٹ کی اوپر ڈسکاؤنٹ لینا اے پی آر فارم کے ذریعے ہی ڈسکاؤنٹ ملتا تھا وہ اگر آپ کی لیمنٹ پوری ہو چکی تھی تو آپ مزید ڈسکاؤنٹ نہیں لے سکتے تھے اب اس میں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ فائلیں اس میں مرج کر سکتے ہیں اب ہم آپ کی کوئی اور فائل لے کے آپ کی فائل کے اندر جو ہے وہ مرج کروائیں گے اس سے آپ کو جو ہے انسٹالمنٹ میں ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیمٹی فائی پرسنٹ پیومنٹ سے زیادہ پیومنٹ جو ہے وہ نہ ہوئی ہو ہو آپ کی جو ٹوٹل کاؤسٹ آب لینڈ ہے اس کا اگر سیمٹی فائی پرسنٹ پیومنٹ سے کم آپ کی پیومنٹ جمع ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ آویل کر سکیں گے اگر آپ کی اس سے زیادہ پیومنٹ ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ آویل نہیں کر سکتے یہ میں بات کر رہو آپ کی اسی طرح جو جرنل بلک میں تو کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں چل رہا تھا آپ کو کوئی انسولمنٹ کی اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا تھا جنرل بلاگ فیز ٹو میں تو مل رہا تھا لیکن جنرل بلاگ فیز ون کی جو اولڈ بوکنگ تھی ان کی اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا تھا ابھی اس نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو جو ہے تمام فائلوں میں جو جنرل بلاگ کی چاہے اولڈ بوکنگ ہے یا نیو بوکنگ ہے آپ مرجن کے ذریعے انسولمنٹ کی پہ ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو فائل ہے اس میں سیمٹی فائب پرسنٹ سی کم پیمٹ جہ جو ہے وہ جمع ہو یا ہوگی تو پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے اگر سیمٹی فائب پرسنٹ سی مپیمنٹ سے زیادہ آپ نے پیمٹ جمع کر لیا یا ri d تو پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ نہیں لے سکیں گے اب یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا کتنا اس کے لیے آپ نے کال کرنی ہے کیونکہ ہر ایک فائل کے اوپر الگ الگ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ implement ہوتا ہے ہم آپ کی فائل کی ڈیٹیل پوچھیں گے پھر ہم آپ کو جو اس کے اوپر جو available ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تو یہ آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ پتہ کر لینا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کی طرح مل رہا ہے یہ مرجنگ کے ذریعے ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ اچھا سمن کے جو ہے مرج کروانا چاہیے اچھی طرح جو ہے آپ نے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ فائل آپ نے اپنی دیکھو ایک تو سب سے پہلے اپنی فائل کے آپ نے مکمل ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے پھر ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنا ڈسکاؤنٹ avail کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ avail کر سکتے ہیں یہ جی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے پوائنٹ تھا اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ آپ ایک فائل میں تین فائلیں مرج کر سکتے ہیں یہ مرجن کے ذریعے بیسکلی ڈسکاؤنٹ ہے تو ایک فائل میں آپ تین فائل جو ہے وہ مرج کر سکتے ہیں یہ جو مرج ہوتی ہیں فائل یہ بڑی فائل میں چھوٹی فائل مرج ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی فائل میں بڑی فائل مرج نہیں ہوتے یہ تو ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے انسٹالمنٹ میں ہے اس کے بعد ہی ڈیویلپمنٹ چارجز کے اگر ہم بات کریں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے میٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نام پہ دو دو تین تین فائلیں لے ہوئی ہیں لیکن وہ اب جب ڈیویلپمنٹ چارجز ان پہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں تو وہ ڈیویلپمنٹ چارجز افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنی انسٹالمنٹ پہ کر رہے تھے شاید ان کو پتا نہیں تھا کہ ڈیویلپنٹ چارجز اتنے لگنے ہیں تو جب انہوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز کا نام سنے ہیں تو اب وہ جو ہے کنفیوز ہیں وہ اپنا اپنے تین تین فائلیں یا دو دو فائلیں نہیں کر سکتے تو ان کے لیے جو ہے یہ کوئی پولیسی دی جائے کہ تاکہ وہ اپنی ایک فائل میں باقی فائلیں مرج کر سکے تو الحمدللہ جی اس نوٹفکیشن میں منیجمنٹ نے ہماری وہ ریکویسٹ ایکسپٹ کی ہے اور اس نوٹفکیشن میں وہ انہوں انہوںسمنٹ کر دی ہے کہ آپ کے پاس اگر دو فائلیں ہیں تو آپ ایک فائل دوسری فائل میں مرج کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اپنے نام یہ ایک کسی anis contain کے اوپر دو فائلیں ہوں چاہے وہ تین ہو دو ہو چار تو آپ کسی بھی ایک فائل میں ایزا ڈیویلپنٹ چارجز مرج کر سکتے ہیں ایزا انسٹالمنٹ نہیں ایزا ڈیویلپنٹ چارجز آپ اس کو مرج کر سکتے ہیں دوسری فائل میں اور اس میں یہ بھی آپ کے پاس آیپشن موجود ہے کہ اگر آپ کی ایک فائل جرنل بلاک کی ہے ایک فائل آپ کی اور سید بلاک کی ہے تو آپ ان دونوں کو آپس میں مرج کر سکتے ہیں ملکہ اگر آپ کی different blocks کی فائل ہے تو وہ بھی آپ آپس میں مرج کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی policy ہے جو لوگ exit لینا چاہ رہے ہیں مطلب exit بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا وہ لوگ جن کے پاس تین فائلیں چار فائلیں یا دو فائلیں ہیں تو وہ اپنی ایک فائل میں باقی فائلیں یا باقی amount مرج کروا سکتے ہیں یہ جو آپ کی اماؤنٹ مرج ہوگی دوسری فائل میں اس میں کچھ کٹنگ ہوگی وہ آپ نے جب ہمیں اپنی ریٹیل بتانی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کی اتنی اماؤنٹ یا وہ دوسری فائل میں ایز ایڈیویلپمنٹ چارجز مرج ہوگی تو یہ جی ایک دو پوائنٹ تھے جو بڑے اچھے پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرجنگ پولیسی آئی ہے کہ ایک ہی نام کے اوپر اگر دو فائل ہیں تو آپ اس میں مرج ہو رہی ہیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس سے کافی طرح لوگوں کو ریلیف ملے گا اور جو انسولمنٹ کی اوپر ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی اچھا ڈسکاؤنٹ ہے جن لوگوں نے بھی انسولمنٹ ٹرے کرنی ہے آپ ہمارے سکرین پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے ہم جو بھی آپ کو پروسس کرا کے دیں گے انشاءاللہ پوری اس دمانداری کے ساتھ پروسس کرائیں گے ہمارا آفیس سائٹ پر موجود ہے بلو وڈ سٹی کے اندر آپ سائٹ پر آئیں وزٹ کریں ساتھ آپ کو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ آفر لینی ہے آپ ڈسکاؤنٹ لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پروپر سرسز دیں گے اسلام علیکم